انٹر سٹیلر مووی میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے کچھ ایسٹین اور سپیس میں بلیک ہول کے کچھ پلینٹس پر جاتے ہیں لگ بھگ ایک سال بلیک ہول پر بٹانے کے بعد جب وہ واپس ارث پر آتے ہیں تو اسی سال گزر چکے ہوتے ہیں یعنی کی بلیک ہول پر بٹایا گیا ایک سال دھتی پر بٹائے گئے اسی سال کے برابر بتایا گیا ہے لیکن کیا یہ سچ میں ممکن ہے یا پھر فلموں میں دکھائی جانے والی کیولے کلپنا آئیے سمجھتے ہیں اس پورے کونسپٹ کو آج کی اس ویڈیو میں فیزیسٹ اور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹین کے مطابق ایسا پوسیبل ہے اور اسے ٹائم ڈائیلیشن کا نام دیا گیا ہے یعنی کی سمیں میں کھچاو کرنا آسان شبدوں میں سمجھایا جائے تو ٹائم ڈائیلیشن کا مطلب ہے سمیں کی سپیڈ کو کم کر دینا دیکھا جائے تو ٹائم ڈائیلیشن دو طرح سے ہو سکتا ہے پہلا گریویٹیشنل ٹائم ڈائیلیشن اور دوسرا ویلوسٹی ٹائم ڈائیلیشن آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ گریویٹیشنل ٹائم ڈائیلیشن کیا ہوتا ہے گریویٹیشنل ٹائم ڈائیلیشن کے مطابق جب بھی ہم کسی ایسے اوبجیکٹ یا کسی ایسے پلینٹ کے قریب ہوتے ہیں جس کی گریویٹیشنل فیلڈ ارث کے گریویٹیشنل فیلڈ کے کمپیریزن میں بہت زیادہ سرونگ ہے اس سیچویشن میں اس اوبجیکٹ یا اس پلینٹ میں جو سمیں چل رہا ہوگا وہ ارث کے کمپیریزن میں سمیں میں پیچھے ہوگا اگزامپل سے سمجھے تو سپوز کیجئے ہمارے پاس ایک جیسی دو کلوکس ہیں دونوں کلوکس کا سمیں ایک جیسا ہے ایک کلوک کو ہم نے ارث پر ہی رہنے دیا اور دوسری کلوک کو ہم بلیک ہول کے پاس لے گئے جس کی گریویٹیشنل فیلڈ ارث کے گریویٹیشنل فیلڈ کے مقابلے کہیں زیادہ طاقتور ہیں ارث کی گریویٹیشنل فیلڈ 9.8 میٹرز پر سیکنڈ کی ہے اور بلیک ہول کی گریویٹیشنل فیلڈ ارث کی گریویٹیشنل فیلڈ سے 1.6 ٹریلین ٹائمز زیادہ ہے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی گریویٹیشنل فیلڈ میں کتنا زیادہ انتر ہے جو کلوک ہم نے ارث پر چھوڑی تھی اس کا سمیں تو عام گھڑیوں کے جیسے ہی چل رہا ہوگا لیکن جو کلوک ہم بلیک ہول کے پاس لے کر گئے تھے اس کا سمیں دھرتی پر رکھی کلوک کے کمپیریزر میں کافی پیچھے ہوگا اگزیکٹ سمیں کا پتہ لگانا تو کافی مشکل ہے لیکن یہ ڈیفرنس اتنا زیادہ ہو سکتا ہے یہ سب ہی ممکن ہے الگ الگ اوبجیکٹس یا پلینٹس کی الگ الگ لیول کی گریویٹیشنل فیلڈ کے چلتے لیکن آخر یہ گریویٹیشنل فیلڈ کیا ہے اور یہ کیسے سمیں کی سپیڈ کو اتنا کم کر دیتا ہے آئیے اگزامپل سے سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹریمپولین ہے اس ٹریمپولین کی فیبرک کو ہم گریویٹی مال لیتے ہیں اس ٹریمپولین کے اوپر ہم نے ایک بڑی اور وزن میں بھاری ایک بول رکھ دی جس کے کارن یہ ٹریمپولین نیچے کی طرف بینڈ ہونے لگا آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آخری یہ ٹریمپولین نیچے کی طرف بینڈ کیوں ہوا کیونکہ اس بول کے ہیوی ویٹ اور سائز نے ٹریمپولین کی الاسٹک فیبرک کو نیچے کی طرف پوش کیا اور ایک ڈیپ کرو بنا دیا بس اسی کرو یا بینڈ کو گریویٹیشنل فیلڈ بولا جاتا ہے بول جتنی زیادہ بھاری ہوگی اتنا زیادہ گہرا کرو بنے گا اور اتنی ہی زیادہ سچونگ گریویٹیشنل فیلڈ ہوگی اور بول جتنی زیادہ وزن میں ہلکی اور سائز میں چھوٹی ہوگی ٹریمپولین اتنا ہی کم بینڈ ہوگا اور اتنی ہی ویک گریویٹیشنل فیلڈ ہوگی واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر اب ہم نے اس بینڈ ہوئے ٹریمپولین کے اوپر ایک وزن میں ہلکی اور چھوٹی سی بول رکھ دی اور کیونکہ ٹریمپولین میں یہ بینڈ کافی گہرا ہے جس کے کارن اس چھوٹی بول کو اس بڑی بول تک پہنچنے میں کافی زیادہ سمیں لگے گا اس کمپیریزن میں جس میں یہ ٹریمپولین کم بینڈ ہوا ہو اور اس چھوٹی بول کو بڑی بول تک پہنچنے میں لیے گئے زیادہ سمیں کو ہی ٹائم ڈائلیشن بولا جاتا ہے یعنی کی ٹریمپولین میں جتنا زیادہ بینڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ لمبا راستہ رہے گا اس چھوٹی بول کے لیے بڑی بول تک پہنچنے میں اور اتنا ہی زیادہ ٹائم ڈائلیشن ہوگا اور جتنا کم بینڈ ہوگا چھوٹی بول اتنی ہی زیادہ جلدی بڑی بول تک پہنچ پائے گی اور اتنا ہی کم ٹائم ڈائلیشن ہوگا یہ سبھی نربر کرتا ہے اس بڑی بول کے ماس اور ویٹ پر ایسا ہی کچھ انویزیبل ٹریمپولین جیسا جال سپیس میں بھی ہوتا ہے جسے سپیس ٹائم فیبرک بولا جاتا ہے بڑے اوبجیکٹس اور ہیوی ویٹ اور ماس والے پلینٹس جیسے کی بلیک ہول جوپیٹر سیٹن اس جال کو نیچے کی طرف بینڈ کر دیتے ہیں جسے کرویچر بولا جاتا ہے اور کیونکہ بلیک ہول کا ماس ارث کے کمپیریزن میں بہت زیادہ ہے جس کے کارن بلیک ہول سپیس ٹائم فیبرک کو کافی گہرائی تک بینڈ کر دیتا ہے جس کے کارن بلیک ہول کی گریویٹیشنل فیلڈ دوسرے پلینٹس کے کمپیریزن میں کافی زیادہ ہے جس سے سیٹرلائٹس جا سپیس مشنز کو بلیک ہول تک پہنچنے میں کافی زیادہ سمیں لگتا ہے لیکن جو انسان بلیک ہول کے پاس جا رہا ہوگا اس کے لیے وہ سمیں نورمل ہی چل رہا ہوگا لیکن دھرتی پر کئی سال گزر چکے ہوں گے مرکری مارس جن کا آکار اور وزن ان کے مقابلے کم ہے ان کی گریویٹیشنل فیلڈ اتنی ہی زیادہ کم سٹونگ ہے جس کے کارن ان پلینٹس کے پاس ٹائم ڈائیلیشن سمبھو نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے ویلوسٹی ٹائم ڈائیلیشن سیوری آف ریلیٹیویٹی کے مطابق اگر کوئی بھی اوگجیکٹ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا سمیں دھرتی کے سمیں کے کمپیریزن میں پیچھے چلے جاتا ہے اگزامپل سے سمجھے تو ایزیوم کیجئے کہ آپ ایک سپیس شپ میں لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک لوگ ہے جو ٹک ٹک کی ساؤنڈ کر رہی ہے آپ کے حساب سے یہ لوگ بلکل صحیح کام کر رہی ہے اور بلکل صحیح سمیں پر چل رہی ہے لیکن وہی اگر آپ دھرتی پر موجود کسی لوگ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کی لوگ جو آپ سپیس شپ میں لے کر گئے تھے اس کے کمپیریزن میں زیادہ تیزی سے چل رہی ہوگی یعنی کہ اگر کوئی اوگجیکٹ لائٹ کی سپیڈ سے ٹیول کرتا ہے تو وہ ارث کے ٹائم کے کمپیریزن میں پیچھے چلے جاتا ہے اس کے پیچھے کا ایک سمپل کارن ہے کہ لائٹ کی سپیڈ ہمیشہ کونسٹنٹ رہتی ہے لائٹ کی سپیڈ سے ٹیول کرتے ہوئے ہماری لوگ کو ایک لمبی دوری تیہ کرنی پڑتی ہے لیکن ہمارے یونیورس لائٹ کی سپیڈ کو کونسٹنٹ رکھنے کے لیے اس ٹائم کو ہی سلو کر دیتا ہے جس کے کارن لمبا ڈسٹنس تیہ کرنے کے باوجود بھی کلوک بلکل صحیح کام کر رہی ہوتی ہے اگر کنفیوز ہو رہے ہو تو ایسے سمجھئے کی لائٹ کی سپیڈ سے ٹیول کرنے پر نو ڈاؤٹ کی کلوک کچھ سیکنڈ دھیرے کام کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اسی سمیں یونیورس ٹائم کو بھی سلو کر دیتا ہے جس کے کارن یونیورس میں اس کلوک کے دھیرے چلنے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لیکن دھرتی پر دیکھنے سے اس چیز کا احساس ہوتا ہے